بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹینتھ کلاس کی فزیکس ہے اور اس کا پیپر ہے اور اس کے موسٹ امپورٹنٹ لونگ کوئیسن جو ہے ان پر ہم گیس لگائیں گے جلدی سے اپنی بکن کال لیں اور میں آپ لوگوں کو ون بئی ون کوئیسن جو لونگ ہے ان کے بارے میں بتاتا ہوں اسے پہلے پیپر سکیم بتائیے اس کو لازمی بدے نظر رکھئے کیونکہ آپ کا پیپر اگر تو اس کے مطابق کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ جو آپ کے سکسی مارکس کا پیپر ہے وہ بڑی ایزی لی اٹیمٹ کریں گے یونر نمبر ٹین کے اوپر آجے اور اس کا جو پہلا سیمپل ہارمونک موشن ہے جو مارس یہ آپ کا لونگ کوئیسن ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ہے جو آپ لوگوں کا سادہ پیڈلوم ہے وہ ایکسپلین دا سادہ جو سیمپل آپ لوگوں کا جو پیڈلوم ہے اس کو ہم لوگ اچھی طرح پریپیر کریں گے ڈیمڈ آسیلیشنز والا جو کوئیسن ہے لونگ میں اس کو کریں گے اور ٹائپس آف مکینیکل ویوز یہ آپ کے فور ایمپورٹنٹ لونگ کوئیسن ہے جس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اور ان کو پریپیر کرنا ہے چیپٹر نمبر الیون پہ آجے اور چیپٹر نمبر الیون کے اندر ہمارے پاس جو کوئیسنز ہیں اس میں ہمارے پاس کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ یہ ساؤنڈ کی جو خصوصیت ہے ہمارے پاس وہ لونگ کوئیسن میں ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس لونگ کوئیسن کے اندر ایک پارٹ ایلٹرا ساؤنڈز اور یوز آف ایلٹرا ساؤنڈز ہے یہ والا لونگ کوئیسنز ہوگا چیپٹر نمبر ٹویلو ہے جو میٹریکل آپٹکس والا اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے لونگ کوئیسن کے حوالے سے اور نمیریکل لیکن اس میں سے زیادہ تر نمیریکل آتا ہے اس میں جو ہمارے پاس لونگ کوئیسنز کے اندر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو کوئیسنز ہے ایکسپلین دا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن یہ ہم کریں گے اس کے بعد نیکسٹ جو ایکسپلین دا آپٹیکل فائبر ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے آپٹیکل فائبر والا ہمارے لائف میں بھی کافی زیادہ اس کا یوز ہے تو اس کو ہم کریں گے اور اس کے بعد کنویکس جو لینز ہے ایمج فارمیشن کنویکس لینز ایکسپلین جو کنویکس لینز ہے اس کو ہم کریں گے یہ لونگ کوئیسن میں ہمارے پاس جو نا وہ کوئیسن ہوگا جی اس کے بعد ہمارے پاس لونگ کوئیسن کے اندر یہ ڈیفیکٹ آف وی ان ہے جسے بسارت کے نکائز کہا جاتا ہے اور جس میں ہمارے پاس نیئر سائٹ سائٹڈ نیس ہے اور فار سائٹڈ نیس یہ ہمارے پاس لونگ کوئیسن میں ہوگا نیکس چپٹر نکالیں الیکٹرو سٹیٹکس کا جو چپٹر ہے اس میں ہمارے پاس لونگ کوئیسن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس میں کولمب کا قانون ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کولمب کا قانون کولمب کا قانون اور اس کے بعد آگے ایک لاف جو ہے لاف کولمز آگیا اور لاف جولز لاف جولز آگیا یہ دو قویسن اس کے بڑے امپورٹنٹ ہے جو ہم کریں گے کائنڈ آف کپیسٹرز ہے ساتھ سم ہیزر آف سٹیٹک الیکٹرسٹی ہے یعنی سٹیٹک الیکٹرسٹی کے جو خطرات ہیں یہ لونگ کوئیسن میں آجاتا ہے اس کے بعد نیکس آف ایلیکٹرسٹی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ جو الیکٹرو آ موٹی فورس ہے ای 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 اف یہ ронگ کوئیسن کے اندر ہمارے پاس آتا ہے احم زیا ہے احم کا قانون ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے یہ لونگ میں آپ ن JR جو ہمارے پاس الیکس انرجی اور جول لا ہے وہ چپٹر نمبر ہمارے پاس 14 میں ہے اس میں ہے لا آف جول اس کو ذرا وہ میں نے پیچھے بول دیا تھا لیکن وہ اس unit کے اندر ہے اس کے بعد آپ کا direct current and alternative جسے ہم ڈی سی اور ایسی current کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے long question میں پھر hazards of electricity electricity کے خطرات جی نیکسٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس unit number 15 ہے electromagnetism ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں long question کون کون سے بہت important ہے جو پیپر میں بار بار آئے بھی ہے اس میں ڈی سی موٹر ہے ہمارے پاس electromagnetic induction ہے electromagnetic induction یہ explain ہم کریں گے اور ڈی سی موٹر کو explain کریں گے ہم یہ long question mutual induction اس کو ہم کریں گے long question کے اندر لیں جی اس کے بعد ہمارے پاس unit number 16 جس میں numerical تو نہیں ہے اس میں ہم cathode cathode as low scope explain آپ لوگوں نے کرنا ہے اس میں electron gun ہے یہ الہیدہ بھی پوچھ سکتا ہے analog اور digital electronics ہے اور اس میں long question میں and operation اور our operation ہے explain the and our our operation یہ important اس میں number 17 میں ہے اس میں long question کے اندر numerical تو اس میں شامل نہیں ہے long question کے اندر بھی کچھ خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جس میں یہ explain the computer آ سکتا ہے یا use of computer آ سکتا ہے اور اس کے بعد internet یہ computer internet کے بارے میں زیادہ important ہے یا اس کے بعد risk of ict to society and environment ہے ict کے معاشرے اور محول کے لیے جو خطرہ ہے اس کے بارے میں long question ہے اچھا یہ atomic and nuclear physics ہے تو اس کے اندر mostly ہمارے پاس long question میں numerical آ جاتا ہے تو وہ numerical کی بھی میں نے آپ کو details جو previous ویڈیوز کے اندر بتائی تھی لیکن اگر آپ لوگ اس کے long question کی طرف جاتے ہیں تو اس میں alpha beta اور gamma rays آئیسوٹوپس وغیرہ جو نہ وہ radio isotopes ہے تو اس کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے لیکن اس میں زیادہ تار آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ numerical سے ہی کام چلا دیتا ہے اس میں تھی تھیوری نہیں دیتا ہے تو یہ آپ لوگوں کا آج کا long question کے حوالے سے میں نے 10 class کی physics کے details آپ کو بتا دی ہے پھر بھی اگر کوئی confusion ہوتی ہے تو آپ لوگوں جو کمنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو میٹرک کے exam کے اندر کامیاب کرے اور اچھے نمبروں سے پاس کروائے آمین سم آمین موسیقا موسیقا موسیقا